بوسنیا ہرزگووینہ ایک کو وفاق بوسنیا ہرزگووینہ کہتے ہیں اور دوسرے کا نام ہے سرپسکا جی وفاق بوسنیا ہرزگووینہ اکثریت یہاں کی مسلمان ہے اور جو سرپسکا میں مسلمانوں کے علاوہ سرب کروٹ اور دیگر اقوام کے لوگ بھی آگا ہے یہ علاقہ جو ہے وہ یورپ کے جنوب میں واقع ہے اور اس کا رقبہ ہے اکیون ہزار ایک سو ستانویں مربع کلومیٹر ملک کا صرف بیس سے چھبیس کلومیٹر جو ہے وہ بہرہ اینڈریارٹک کے ساحل پر واقع ہے اور اس کی سرحدیں تین اطراف سے کرویشیا مشرقی جانب سے سربیا اور جنوب مشرقی جانب سے مانٹن نیگرو سے ملتی ہیں آچھا بوسنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً تین اشاریہ پانچ میرین ہے جس میں سے اکیون فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں اس کے علاوہ اکتیس فیصد لوگ جو ہے وہ آرثوڈاکس اور پندرہ فیصد رومن کا تلک ہے پھر اس کے علاوہ سراجیگو جو ہے وہ ملک کا تارال حکومت ہے یہ کچھ بیسک انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی اگر ہم اس کے نام کی بات کریں تو بوسنیا کا جو نام ہے وہ انڈو یورپین لفظ ہے بوسنا اس سے نکلا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی تو بوسنا سے یہ نکل کر یہ لفظ بن گیا ہے بوسنیا اچھا یہ نام یہاں پر کیوں پڑا یہ نام یہاں پر بہنے والے خوبصورت دریاؤں جیلوں اور آفشاروں کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اس ملک میں بہت خوبصورت جیلے ہیں بہت خوبصورت دریاؤں اور آفشار ہیں انیس سو چوراسی میں جب بوسنیا یوگو سلاویہ کا عصہ تھا تو بوسنیا کے جو موجودہ دارالحکومت ہے سراجیو اس میں ونٹر اولمپکس کی میزوانی بھی کی گئی تھی اور بوسنیا کو بوسنیا کی جو ایک اور خاص بات ہے وہ یہ کہ بوسنیا کا شیپ جو ہے وہ بالکل دل کی شکل کا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ شیپ لینڈ بھی کہا جاتا ہے تو مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لیجے میں نے آپ کو بوسنیا دیا چلیں اب دل سے آگے پڑھتے ہیں اگر ہمیں تاریخ کے بارے میں ہوئے اس تاریخ بھی تو آپ ہمیں بتاتے ہیں بوسنیا کی تاریخ بھی بہت پرانی تاریخ ہے کافی کئی ہزار سال پرانی تاریخ ہے تقریباً بارہ ہزار سال قبل وہاں پر انسانی موجودی کے آثار ملے ہیں چھٹی سے نوی عیسوی میں جو سلوک لوگ تھے ان لوگوں نے اس علاقے کو آبالت کیا اور پھر بارویں صدی میں یہاں پر جو بینٹ آف بوسنیا ہے اس کی بنیاد پڑی جو کہ ہنگیرین سلطنت کا حصہ تھی پھر چودویں صدی میں یہ اسٹیٹ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی اور کنڈم آف بوسنیا کی بنیاد پڑی پھر پندرویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ سلافت عثمانیہ کی جو عظیم سلطنت تھی اس کا حصہ بن گیا اور اسی دور میں یہاں پر اسلام کرنا شروع ہوا اور کافی تیزی سے پھیلا بوسنیا میں عثمانیہ طرز تعمیر کی کافی خوبصورت مساجد ہیں بازار بھی ایسے ہیں جو کہ سب اسی دور کے بنے ہوئے ہیں اور وہاں کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اسی دور کا ہے اور اس وقت کی عظمت کا یہ پتہ دیتے ہیں اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نئے شاپنگ سنٹرز میں جانے کی وجہ ہے بوسنیا کی قرآن بازار وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے خریداری کرنا پسند کرتے ہیں پھر اگر ہم یہاں کی تحزیب اور ثقافت کی بات کریں تو جو ترکش تحزیب ہے اس کی گہری چھاپ ملتی ہے بوسنیا کی تحزیب میں انیسویں صدی میں بوسنیا ہرزدووینہ آسٹرو ہنگیرین بادشاہت کا حصہ بن گئے اور پھر جنگ عظیم اول کے دوران کنگڈم آف یوگو سلاویہ اس کا وجود عمل میں آیا اور ہوا یہ کہ جو کنگڈم آف یوگو سلاویہ تھی وہ جنگ عظیم دوئن کے بعد باقاعدہ ایک جمہوری سلطنت بن گئی تھی اور پھر اس کو جو نام دیا گیا تھا وہ تھا آف یوگو سلاویہ بڑا لمبا نام ہے بڑا لمبا نام لیتے لیتے ہی تھک جائے سوشلسٹ فیڈرل ریپبلک آف یوگو سلاویہ اچھا انیس سو بانوے میں یوگو سلاویہ سے الہدگی کا اعلان کر دیا بوسنیا نے اور اس کے بعد پھر ملک میں نسلی تصادم شروع ہو گیا جو کہ انیس سو پچانوے تک جاری رہا اور اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد انسان جان سے چلے گئے جس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ بوسنیا مسلمانوں کی تھی انیس سو پچانوے میں یہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ جس کو بوسنیا جنوسائیڈ کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ نیوز میں تھا لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب جنوسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو قومیں اس وقت جو دنیا کی قومیں ہیں وہ شاید سو رہی ہوتی ہیں جیسے بوسنیا میں ہوا جیسے روانڈا میں ہوا بہت سارے قومیں ایسی ہیں جہاں پر جنوسائیڈ ہوا ہے لیکن اس وقت تک سارے ملک خاموش ہوتے ہیں بعد میں وہ لوگ جاگتے ہیں اور پھر ان کے لئے کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں امن کی لیکن اس وقت تک بہت دے ہو چکی ہوتی ہے اب یہ جو جنگ تھی یہ بوسنیا سربز اور کروٹ قوموں کے درمیان ہوئی اور اس کے نتیجے میں بوسنیا کو دو یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا اور ایک جو ہے وہ فیڈریشن آف بوسنیا انہازگوینہ کہلایا اور دوسرا ریپبلک آف سربز کا کہلایا یہ جنگ جو سمجھ لیجے کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد یورپ کی سب سے بڑی نسل کشی تھی جس میں لاکھوں انسانوں کا بے گنا خون بھایا گیا اور سربیا کے جو محافظ سمجھے جانے والے اور بوسنیا میں قتل عام کا بازار درم کرنے والا جو شخص تھا جس کو کہا جاتا ہے ریٹ کو ملیڈیج جس نے اپنی فوج کے ذریعے ہزاروں ہزاروں افراد کا قتل کیا تھا وہ شخص بھی تاریخ میں ایک بڑا اس کا نیگٹیو حوالے سے نام آتا ہے اور اس خطے میں اس شخص کو بوسنیا کا قسائی کہا جاتا ہے دو بچر آف بوسنیا اس شخص کو کہا جاتا ہے اس کو یہ لکب دیا گیا ہے ایک نیگٹیو لکب بوسنیا کی جو سرب فوج تھی اس کا یہ بے رحم کمانڈر ریٹ کو ملیڈیج اس کی جو افتانہ جنگی تھی 1990 میں بوسنیا کی سرزمین سے پرویشیا اور مسلمانوں کے خاتمے اور صرف سربیا کے عوام کا ملک بنانے کا بیسیکلی اس کا منصوبہ تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو ختم کریں اور اس علاقے پر جو ہے وہ ہم قبضہ کریں یہ یہ اس شخص کا پلان تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دی گیا اچھا بوسنیا کی بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں ایک تو انٹرسٹنگ چیز جو سب سے انٹرسٹنگ لگی وہ مجھے یہ لگی کہ آپ کو بتا ہے کہ بوسنیا میں جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اعلان کیسے کیا جاتا ہے اس کے جنازے کا اعلان جو ہے ناظرین پوسٹرز پر اس کی تصویر اور اس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کے جو رشتدار علاوہ اقین ہیں ان کے نام جو ہے وہ درج ہوتے ہیں اور وہ پوسٹرز کہاں لگتے ہیں وہ پوسٹرز لگتے ہیں لیمپ پوسٹ جو کہ ہمارے بجلی کے خمبے ہوتے ہیں ان پہ وہ لگتے ہیں اور اس طرح سے اس کے جنازے کا اور اس کی جو ڈیتھ کا اعلان ہے وہ کیا جاتا ہے وہاں پر اچھا اور یہ الگ الگ کلر کے پوسٹرز ہوتے ہیں بلکل اور الگ الگ کلر کے پوسٹرز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ تحزیبوں سے ان کی جو ہے وہ جس مذہب کا شخص ہے بلکل اس کے لیے الگ کلر وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹریسٹن چیز ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں بڑی بی آٹیز اور میٹروز بند رہی ہے جو بند کے لیے دے رہی ہے تو 1885 میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کی جو سب سے پہلی ٹران ٹرین تھی جو کہ سڑک کے اوپر ہی چلتی ہے وہیں پر اس کا ٹریک ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے گھنٹی بجاتی رہتی ہے تاکہ لوگوں کو بتا چلتا جائے کہ وہ ٹرین آ رہی ہے پاکستان میں تو ہو تو اس کے بھی نیچے لوگ آ جائے خدا رہا ہستہ لیکنے میں بتا رہی ہوں آپ کو جذباتی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پر مین روڈ پر چلتی ہے یہ ٹرانس اور یہ یورپ میں سب سے پہلی جو ٹران ٹرین تھی وہ اسی ملک کا جہدار حکومت ہے سرہ یہ وہ اس میں یہ بنی تھی اور قائم کی اور یہ بقائدہ جہاں یہ ایک اور چیز وہاں کی ہے کہ اگر آپ بوسنیا میں کسی کو پھول توفہ دینا چاہے نہ دے بلکل کیوں خاص طور پر نمبر گن کر دیجئے نمبر گن ہے تو بات بتا رہا ہو نا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کو دل دینا ہو تو آپ کہیں میں نے آپ کو بوسنیا دیا تو دل سے پھولوں کی بات بنائی کر لو اگر آپ نے پھول دینے ہیں تو ان کی تعداد تاک ہونی چاہیے اور نمبرز میں ہونی چاہیے وہ پھولوں کی تعداد مطلب ایک پھول دیں کسی کو آپ تین دے دیں پانچ سات اس طریقے سے اور نمبرز میں آپ پھول دیں تو وہ اچھا سمجھے جائے گا لیکن اگر آپ اگر آپ ایون نمبر دے دیں گے تو وہ کون سا موقع ہوگا وہ پھر کسی کی موت کا موقع ہوتا ہے جس پر ایون نمبرز میں پھول دی جاتے ہیں تو پلیز اگر آپ کسی بوسنیا کو پھول دے رہے ہیں تو ایون نمبرز میں پھول مد دی جائے گا ورنہ وہ کہے گا کہ یہ آپ نے میرے جنازی کے پھول مجھے دی ہے مجھے دے دی ہے پہلے ذرا دے دی ہے اتظار کرنا چاہیے تھا اچھا جو ایک اور چیز ہے جو ان کی ملتی ہے بوسنیا کی ملتی ہے دبائی سے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی رمضان اور مبارک جب افتار کا اعلان ہوتا ہے افتار کی تائم کا اعلان ہوتا ہے تو یہاں پر بھی توپ کے جو گولے ہیں وہ فائر کی جاتے ہیں اچھا اوکے تو جیسے وہ دبائی میں دبائی میں ہوتا ہے یہاں پر بھی اعلان کر جاتا ہے افتار کے وقت کا توپوں کے ذریعے اور ایک اور چیز جو ٹورزم کی اگر ہم بات کریں کیونکہ پاکستان میں بھی ہم چاہتے ہیں فروغ ہوتا ہے ٹورزم دے رہے ہیں ہم فروغ اس کو تو ان کا جو ٹورزم ہے وہ اس حد تک مقبول ہے یورپینز میں کہ دوہزار دس میں جو ہے سب سے زیادہ جنگوں کے بعد آپ نے جن جنگوں کا ہمیں بتایا ایک طرح سے یورپ کی سب سے بڑی جنگ ورڈ وار پو کے بعد جی رہی ہے تو اس جنگ کے باوجود جو ہے سب سے زیادہ ٹورز جو ہے وہ بوسنیا آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ملکہ ٹاپ ٹین میں شامل ہے یہ سیاحت کے لیے یہاں پر سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں ٹاپ ٹین میں شامل ہے یہ اوکے گود تو جائرہ وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے پانی ہے اور کھان ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ آپ کو تصویریں یہ دیکھیں بوسنیا کی موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں جو بوسنیا میں موجودہ نظام حکومت ہے وہ لبرل ڈیموکریسی ہے یہ نظام حکومت وہاں پر رائے جائے جس میں تمام اختیارات کانسل آف منسٹرز آف بوسنیا آرز اگوینہ کے پاس ہوتے ہیں جبکہ خانون کانسل آف منسٹرز اور پارلیمنٹ مل کر بناتے ہیں اور اگر ہم سرکاری زبانوں کی بات کریں تو بوسنیا کی تین سرکاری زبانوں بلکل ایسا ہی ہے اور مجھے اپنا وہ یاد آگے ہمارا بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اکثر زبانوں پہ اوجانتا ہے کانفلکٹ تو ان کی تین سرکاری زبانیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے کرویشن ایک ہے بوسنیا اور ایک ہے سربیان اور یہی جو ممالک ہے کرویشیا بھی اس کا بورڈر پہ ہے اور جو قریب قریب ممالک ہیں ان کے بہت سے لوگیں ظاہر ہیں جو یہاں پر بھی آ کر بستے ہیں بوسنیا میں تو ان کے لیے بھی یہ شاید ایک طرح سے یہ سرکاری زبان کا درجہ رکھتی اچھا یہ زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ہمارے یہاں پر تو آپ کو بہت زیادہ ویرییشن نظر آئے گیا اور بلکل مختلف ہوتی ہے مطلب سندھی پنجابی میں کچھ سرائکی اس کی ایک مکشر کہلے ہیں پشتو تو بلکل ہی الگ ہے بلکل ہی سنگین معاملہ ہو جاتا ہے انسان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اردو سندھی اور پشتو یہ تینوں الگ الگ دیمینشن ہیں بلکل یہ الگ الگ ہیں لیکن ہم سب کو ساری زبانیں سیکھنی چاہیے اس سے بڑی ایک جسے کہ آپ کہتے ہیں جذبہ حب الوطنی بڑھتا ہے تو ہم سب کو تمام صوبوں کی زبانیں سیکھنی چاہیے اچھا ایک اور چیز ہاں آپ بتائیں میں دراصل وہ جو گھنٹا گھر ہیں ہمارے یہاں گھنٹا کر گیتے ہیں میں گھنٹا گھر کی طرف جانا چاہیے تھیں بوسنیا میں بھی گھنٹا گھر ہے ناظرین اور بوسنیا کا جو ظاہر ہے وہ جو کیپٹل ہے ان کا سرائیہ وہاں میں گھنٹا گھر ان کا موجود ہے جس کو کلوک ٹاور کہتے ہیں اور یہ دنیا کا واحد کلوک ٹاور ہے جس پر کہ لونر کلوک نصب ہے اور یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا تھا اور جو حاضی خسرو بیگ تھے انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا یہ بھی واقعی وہاں کی جو تورزم کے حوالے سے ایک ایسی جگہ ہے جس کو جا کر ضرور دیکھنا چاہے بلکل اور گھنٹا کر کے جتنے بھی شوکی نے وہ جا کر یہ گھنٹا کر کے دیکھیں ہمارے فیصلہ باد وغیرہ میں تو ہے گھنٹا کر یہ ایک لیکن یہاں پر بھی ہے فیصلہ باد والے کو بھی جا کر دیکھنا چاہے بلکل میں نے دیکھا ہے میں ملکہ میں نے بلکل دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے